نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی شفیع المذنبین مولای صلی وسلم دائما ابدا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل انعیت اور حضور علی صلی علیہ وسلم کی نگائی خاص نالین پاک کے تصدق سے دعای مسنوی شریف کے آٹھویں درس کے اندر آج ہم موجود ہیں دعا ہے کہ مالکہ یا سیدی حق سچ بیان کرنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہم مسنوی شریف کا جو حکایت جو مسنوی شریف سے ہم پڑھیں گے اس حکایت سے پہلے ایک دو علمی باتیں پھر معرفت کی باتوں کی طرف ہم آئیں گے ایک بات یاد رکھیں علم اور جاہلیت یہ دو آپس میں متعزاد چیزیں ہیں علم ہونا جاننا آگہی معرفت اور دوسری طرف جاہلیت ہے اب ہم نے علم اور جاہلیت کو متعزاد سمجھ لیا تو ان کے درمیان کچھ اور مراتب بھی ہیں اگر جاہلیت علم تک اور علم سے نیچے آتے آتے جاہلیت تک اس کے درمیان میں کچھ مراتب ہیں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو ہمیں حیرت بھی سمجھا جائے گی دوسری طرف سے پہلے علم ہے علم ماننے کا بھی ہے علم جو ہے وہ صرف جاننے کو ہی نہیں کہتے بلکہ اس کی حقیقت کو جان کر اس کو ماننے کو بھی علم کہتے ہیں اب جاہلیت کیا ہے کہ جاہلیت اب بہت سارے صوفیاء کی نظر میں جاہلیت مگر مانتا نہیں جس کو علم ہے جو جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے غلط اور ٹھیک کی معرفت رکھنے والا اس کے بارے غلط اور ٹھیک کو نہیں مانتا تو وہ جاہل کہلاتا ہے اب جاہلیت سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے جسے ہم وہ ہم کہتے ہیں ہم ہوتا ہے وہم کے اندر بہت ہی کم اثارات ایسے ہوتے ہیں جس میں مصبت اور بہت زیادہ اثارات منفی کے ہوتے ہیں جیسے اگر کسی چیز کے بارے میں وہم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ یعنی پچاس پرسنٹ سے کم آپ کو اس چیز کی اوپر یقین ہوتا ہے یا آپ اس کو جان رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں وہم ہوتا ہے اب یہ وہم جو ہے یہ جاہلیت کے قرب میں ہے اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں وہم ہوتا ہے وہ کبھی بھی حقیقت کو نہیں پا سکتا اب پھر وہم سے اگلا درجہ شک آ جاتا ہے شک جو ہے یہ ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے ففٹی پرسنٹ علم کی طرف بھی جا سکتا ہے ففٹی پرسنٹ جاہلیت کی طرف بھی جا سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے پچاس ٹھیک ہے پچاس غلط ہے یہ پچاس ساٹھ اس دائرے کے اندر شک کا جو ہے وہ رتبہ ہے اور اس کے بارے میں پیدا ہو جائے تو انسان کو تحقق نہیں ملتا کسی جیس کی ہدایت نہیں ملتی تو جس دل کے اندر شک ہوتا ہے وہ ہدایت کو کبھی بھی نہیں پا سکتا اب پھر اس سے اگلا ملتبہ ہے جسے زن کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں گمان بھی کہتے ہیں اب زن کی دو اقسام ہیں کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ زن کی ہے ایک حسن زن ہے اور ایک سوے زن ہے حسن زن سے کیا مراد ہے حسن زن سے مراد آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان 20% آپ کا علم سمجھیں اچھا گمان ہے کسی کے بارے میں دیکھیں اللہ نے بھی فرمایا اس کے لئے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں گا گمان یہ ہے شخص کا ذن یہ ہے کہ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے وہ معاف کرنے والی ذات ہے وہ رحیم ہے جیسا گمان اللہ سے یہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا اللہ میرے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا اللہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا تو اللہ نے کہا کہ جو میرے ساتھ جیسا زن رکھتا ہے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں اب یہ حسنِ زن کا رتبہ کیوں بہت بڑا ہے یہ علم کے معرفت کے بڑا قریب ہے تو اب کیا ہے کہ آپ کو زن کے اندر ایک حسنِ زن ہے ایک سوے زن ہے سوے زن کسی کے بارے میں غلط گمان یہ شک کے قرب میں ہے اور شک کے متعادف ہے اور اس کے بارے میں صفیاء کہتے ہیں کہ جو سوے زن رکھتا ہے تو اس کو بھی کبھی تحقق نصیب نہیں ہوتا اب ایک واقعہ یہاں پہ حکایت جو مولانا روم نے بیان کی اس کو میں بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اہل معرفت کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم حقیقت طریقت کے راستے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ راستہ ہے کیسا اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو راہ معرفت ہے جو راہ حقیقت ہے اور جو راہ تصوف ہے صفیاء کا جو راستہ ہے اور عفا کا جو راستہ ہے یہ راستہ انتہا ہے کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ عشق کا راستہ سب سے خطرناک راستہ ہے تو اہل معرفت کا راستہ بھی کٹھن راستہ ہے کیونکہ متقین کا راستہ ہے اور تقویٰ کی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضرت سجن عمر فاروق سے روایت ہے دو روایات موجود ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے تقویٰ کے ساتھ کہتے ہیں تو حضرت سجن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کانٹے دار راستہ ہے جہاں پہ کانٹوں کی جھاڑیاں ہیں اور آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جو کانٹوں میں پھنسرا ہے اور اپنے لباس کو ان کانٹوں سے بچا کر اس راستے کو اختیار کر کہ اس راستے پہ چل کے منزل تک پہنچنا یہ تقویٰ کھلاتا ہے آپ کے اس طرف بھی گناہ ہیں اس طرف بھی گناہ ہیں ارد گرد آپ کے گرد و نوار کے اندر سارے گناہ ہی گناہ ہیں کیونکہ اب وہ صوفیاء کی جو بات ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیا مانگیں انہوں نے کہا اللہ کو مانگیں انہوں نے کہا اللہ کو کیسے مانگیں انہوں نے کہا دنیا کو نہ مانگو اللہ کو مانگو انہوں نے کہا دنیا کیا چیز ہے انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری دنیا ہے تو آپ جو ہے اللہ کو مانگیں اللہ سے محبت کریں اللہ سے عشق کریں تو اس لیے یہ جو راہ معرفت ہے یہ راہ حقیقت بڑھا کٹھن راستہ ہے اس سے بڑی مشہور ساتھ چلنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے شیطان اس راستے میں بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو کسی نہ کسی ایسے ہیلو حجت کر کے آپ کو پھنسانی کی کوشش کرے گا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ ایسا راستہ ہے کیونکہ جب اس سے نکالا گیا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے اب تو قیامت تک ڈھیل دے دے تاکہ میں تیرے جو بندے ہیں میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں انہیں گمراہ کروں اب اللہ تبارک و تعالی نے اسے فرمایا کہ تو ہر ایک کو گمراہ کر سکے گا لیکن جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے جسے میری معرفت ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اب یہ دیکھئے یہ راستہ اس طرح کا راستہ ہے کہ اگر کوئی عارف بن جاتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گمان عارف کو اپنے اندر سے سوے زن کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے ایون زن کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے گمان کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ علم پہ ہے وہ جو صوفی جو عارف ہے وہ علم کے درجے پہ ہونا چاہیے اس کو تحقق نصیب ہونا چاہیے وہ اس پہ حق الیقین پہ ہو اس میں کسی قسم کا کسی ہو اور حق الیقین کیا ہے اور تحقق کیا ہے تحقق یہ ہے کہ وہ ہر وقت یارِ الٰہی میں رہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں اپنی آنکھوں کو بھگوتا رہے جب اس کے یہ کیفیت بن جائے گی جب وہ اپنی آنکھیں بھی اللہ کے لئے اس کے زبان بھی اللہ کے لئے اس کی آنکھیں اس کے کان اللہ کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں اللہ کے لیے ہو جائیں گے تو پھر وہ علم کے رتبے پہ آ جائے گا اور علم کا رتبہ تحقق کا رتبہ ہے اور یہ تحقق حق الیقین ہے کہ وہ اسے پھر اللہ کے علاوہ کچھ ہی نہیں رہتا پھر وہ اس مقام پہ پہنچ کی دیتا ہے کہ جو دم غافل سو دم غافل سن اے وہ مرشد سکھایا ہو کہ جو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میری ایک سانس بھی اگر اس ذات کی غفلت میں نکل گئی اس ذکر سے غافل ہو گیا تو پھر سو دم کافر وہ سانس ہی میرا گفر تک پہنچ گیا یہ ایک ایک گمان کیونکہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ سوے زن اور حسن زن حسن زن بھی ہونا چاہیے لیکن جو عارف ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے گمان سے بھی پاک ہوتے ہیں اب اس میں میں ایک بڑا پیارا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک درویش تھے جن کا عارف باللہ تھے آپ یہ کہہ لیجئے صوفی تھے اور ان کا تذکیرہ پوری دنیا کے اندر ہو گیا وہ صوفی میں اعلیٰ مقام تھا اللہ تبارک حقیقت جاننے والے تھے تو اب ان کے ایک دوست تاجر تھا یہ واقعہ جو ہے یہ واصفیات حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کتاب اس میں سے میں یہ بیان کر رہا ہوں اب وہ شخص جو دوست تھا اندرویش کا اس صوفی کا وہ ایک تاجر تھا اب اس نے کیا کیا اس نے تجارت کے لیے کہیں اسے جانا پڑ گیا اکثر میرے جو دوست ہیں انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے سنا ہوگا اب اسے کہیں جانا پڑ گیا تو اس نے سوچا کہ میری بیوی ہے میں اسے کہاں پہ چھوڑوں کس طریقے سے میں منج کروں تو اس نے کیا کیا اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ میرا ایک صوفی دوست ہے وہ دلویش میرا دوست ہے تو اس کے پاس ہی چھوڑنا میرے لیے سب سے بہترین عمل ہے جب وہ اپنی بیوی کو ان کے پاس گیا تو اسے کہا کہ میں یہاں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی سے یہ کہئے کہ وہ زنان خانے میں رہیں وہیں پہ ہمیشہ رہیں کبھی بھی وہاں سے نہ نکلے بے پردہ نہ ہوں با پردہ وہیں پہ رہیں تو وہاں پہ انہیں لنگر بھی ملے گا سب کچھ ملے گا وہاں پہ وہ جب تک آپ نہیں آتے وہاں پہ وہ زندگی گزار سکتے ہیں اب دیکھئے یہ ایک صوفی ہوتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا تو اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ تاکہ میرے ذہن میں اس کا خیال ہی نہیں ہو وہ زنان خانے میں رہیں ہمیشہ وہیں پہ خواتین کے ساتھ رہے اب ایک دن کچھ دن گزرے تو ایک دن ایسا ہوا کہ درویش کے کوئی میمان آگے اور خواتین جہاں پہ رہتی تھیں جو زنان خانہ تھا وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اس دوست کی بیوی کے اب جب درویش کو میمانوں کے لئے لنگر چاہیے تھا پانی چاہیے تھا تو انہوں نے صدا لگائی تو اب اس نے اس عورت نے دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا تو وہ پانی لے کر یا جو بھی اس وقت میمان نوازی کے لئے وہ اٹھی اور لے کے آئی اور پردے سے پردے کے اندر سے اس عارف باللہ کے ہاتھ میں جب وہ پکڑایا تو وہ صوفی جو تھے وہ جو درویش تھے ان کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ پڑ گی اب جب ہاتھ پہ پڑی تو ایک دم سے گمان ہوا ایک خیال آیا اب وہ غلط خیال نہیں تھا سوئے ذن نہیں تھا خیال آیا ہاتھ اس کے ایسے ہیں تو صورت اس کی ایسی ممکن ہے کوئی غلط خیال نہیں تھا کوئی سوئے ذن نہیں تھا ایک خیال ہی تھا کہ جو آیا کہ ایسی اس کی صورت ہو سکتی ہے یہ خیال آنا تھا تو وہ جس مقام پہ قائم تھا وہ جس رتبے پہ قائم تھا جو رتبہ اللہ تعالی نے اسے دیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے سارے تعلقات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو اس کی لڑیاں جڑی ہوئی تھیں جب یہ گمان آیا خیال آیا تو فوراً ساری کی ساری وہ لڑیاں ٹوٹ گئیں وہ جو ہر وقت انوار میں رہتا تھا وہ جو ہر وقت جس کو ہر وقت حضور علیہ السلام کی کچہری نصیب ہوتی تھی جب یہ گمان آنے کی دیر تھی سوئے ذنس میں کوئی نہیں تھا غلط گمان نہیں تھا غلط خیال نہیں تھا خیال یہ تھا کہ اس کا چہرہ ایسے ہو سکتا ہے یہ آنا تھا خیال آنا تھا تو وہ سارے کے سارے جو اس کے لڑیاں جڑی ہوئی تھیں وہ جو اس کا تعلق بنا ہوا تھا وہ سارے کے ساری لڑیاں ٹوٹ گئیں اب وہ شخص اب دیکھیں کہ جب کوئی اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے تو پھر وہ جدائی کے وہ زمانے یاد کرتا ہے اور پھر اسی زمانے میں جانا چاہتا ہے جس زمانے میں وہ وسال میں تھا یہ ہم نے مولانا روم کی مسنوی شریف سے کچھ شاید دوسرے یا تیسرے دلس کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ہر وقت اپنی اصل کی طرف اصل کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے اب جب وہ اپنی اصل کی تلاش میں رہتا ہے جب یہ جدائی اس شخص کو اس درویش کو آگئی تو وہ رونے لا گیا رو رہا ہے کبھی ایک کے پاس جا رہا ہے کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے کہ مجھ سے ایسا معاجرہ ہوا کیا اسے ابھی تک یہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاجرہ کیا ہوا کیونکہ خیال نہیں آیا تھا اب یہ سوچتے سوچتے کبھی تیسرے کے پاس ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں آپ فلان جنگل کے اندر فلان جگہ پہ ایک درویش بیٹھا ہے آپ ذرا اس کے پاس جا کے دیکھیں شاید وہ آپ کے وہی مراتب دوبارہ اب وہ چلے چلتے 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 جب وہ جنگل میں پہنچے تو دیکھائے اسی جگہ پہ خیمہ لگا ہوا ہے اب اس خیمے میں جب داخل ہونے لگے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اندر ایک فقیر ایک درویش بیٹھا ہے اس نے اپنے ساتھ انتہائی خوبصورت لڑکا کبھی اس کو ماتھے پہ بوسا دے رہا ہے کبھی گالوں پہ بوسا دے رہا ہے اس کے ہاتھوں سے شراب لے کے پی رہا ہے اب وہ جو صوفی تھے میں اس کے پر اپنے 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 میں وہ لڑیا جڑوانی آیا تھا لیکن یہاں پہ تو معجرائی کچھ ہو رہے اب کیا ہوا یہاں پہ پھر ایک اور گمان آیا جب یہ گمان آنا تھا تو واپس پڑھتے پیچھے سے اس درویش نے صدا لگائی ذرا ادھر آؤ جس رتبے کے لیے آئے تھے جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنے اس مقصد کو تو پورا کرتے جاؤ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ درویش سمجھ گیا کہ ہاں یہ شخص میرے جو ہے میرے وہی تعلقات دوبارہ لٹا سکتا ہے مجھے وہی زمانی دوبارہ لٹا سکتا ہے آیا بیٹھا انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا جب نگاہوں سے وہ جام پلایا اور جب نگاہوں سے جام پلا کر وہی مراتب ٹیر کرنا جب شروع کر دیئے انہی مراتب میں آ گیا تو وہ صوفی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کہا کہ مجھے معاجرہ بتائیں جو میں نے دیکھا تھا جس کے بارے میں میرا گمان آیا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ لڑکا خوبصورت لڑکا دیکھ رہے تھے وہ میرا سگا بیٹا ہے اور جو وہ اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا تھا وہ دراصل شربت ہے کوئی شراب نہیں ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے تھے ایسا کرنا کیوں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ عمال میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی بیوی میرے پاس نہ چھوڑ کے چلا جائے اور پھر میں آپ کی طرح نہ بھٹکتا رہا ہوں اب وہ صوفی کے خیال اس ذہن میں اچانک وہ خیال آیا کہ میرے ذہن میں ایک گمان آیا تھا کہ اس کی صورتی ہوگی تو اسے پتہ جل گیا کہ میری جو وہ تعلقات میرے وہ جو مراتب کی لڑی ٹوٹی ہے اس کی وجہ وہ ایک گمان تھا اس کی وجہ وہ ایک زن تھا وہ ایک خیال تھا اب میں یہاں پہ اکثر میں یہ بات کرتا ہوں وہ خیال دراصل خیال نہیں تھا بلکہ وہاں پہ ایک لمحہ کے لیے مالک محبوب سے غفلت تھی تو جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب سے غافل ہو گیا تو وہ اپنے ان مراتب سے گرا دیا جاتا ہے وہ اپنے ان مراتب سے گرا دیا جاتا ہے اور جو اس میں دوسرا پہلو ہے کہ وہ دیکھ کر کسی صوفی کو بظاہر دیکھ کر اس کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہیے آج کا جو ہمارا مسنوی شریف کا درس ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی صوفی کو دیکھتے ہیں تو وہ صوفی کے بارے میں گمان خیال کیسا آنا چاہیے کوئی غلط قیاس اس کے اوپر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پہ کیونکہ جب ہم قیاس آرائیاں کرتے ہیں تو المؤمن مرات المؤمن کے مومن مومن کا آئینہ ہے کہ جب وہ کسی کے اندر کوئی خطا دیکھتا ہے کوئی عیب دیکھتا ہے کوئی اس سے گناہ دیکھتا ہے تو وہ دراصل اس کا نہیں ہوتا وہ خطا وہ عیب دراصل انسان کا اپنا ہوتا ہے وہ صرف ایک آئینہ دیکھ کر اس کے اندر اپنے عیبوں کو گن رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کہ اس لیے حضور نے فرمایے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ انس طریقے سے ہے کہ اگر اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو اس سے مراد کہ اس کے اندر اچھائی ہے اگر اس کے بارے میں سوہ ظن رکھتا ہے اس کے ایب دیکھ رہا ہے اس کی نیکیوں کو چھوڑ رہا ہے اگر ایک شخص نیکیاں کا رہا ہے اب اکثر آپ دیکھتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بورڈ کی اوپر وائٹ بورڈ کی اوپر ایک نکتہ لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہے تو ہر ایک کی نظر اس نکتے پہ جاتی ہے وائٹ بورڈ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس بات سے تصوف بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نکتے کو نہ دیکھئے آپ اس کے کسی ہو سکتا ہے کہ جس بارے میں تم گمان کر رہے ہو وہ اس کا کوئی اچھا ہی عمل ہو تو تم اس نکتے کو نہ دیکھو بلکہ اس وائٹ بورڈ کو دیکھو اس کی 99 نیکیوں کو دیکھو ایک خطا کو نہ دیکھو جو تمہارے ساتھ نیکیاں کر رہا ہے 99 نیکیاں اس کی ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے معاشرے کا نیکیاں ہے 99 نیکیاں نظر نہیں آتی ہمیں ایک گناہ نظر آتا ہے اسی لیے اب یہاں پہ گمان سے منع فرمایا کہ جو راہ فقر پہ چال رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر مسائے مشکلات مسئیبتیں آتی رہتی ہیں شیطان کا غلبہ آتا رہتا ہے لیکن وہ اس پر صادق رہتے ہیں صابر رہتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو صوفی ہوتا ہے جو عارف ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی غلط گمان نہیں کیونکہ اگر آپ غلط گمان کریں گے تو وہ غلط گمان دراصل آپ کی اپنی ذات کا ہے کہ آپ کے اندر وہ غلطی تھی آپ کی اندر وہ عیب تھا جو آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں اس لیے کبھی کسی کے عیبوں کو مرد کیونکہ وہ عیب آپ کے عیبوں کی نیزی ہیں تو فوراں یہ سمجھ جائیے کہ میرے اندر یہ عیب ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ حکایت سنا کے پھر جو آگے جو اشعار ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے تو یہ ایک زمین بنی جو سمجھنے اہلِ باطن ہوتے ہیں آلِ معرفت ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے اب ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کے میں وہ کیونکہ کا خیال تل فقیوی کو چھین لیتا ہے بلکہ میں اگر یہ بھی میں انہی چیزوں سے استمباد کرنے کی توفیق روی تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان کا خیال بھی تمام تل فقیوی کو چھین لیتا ہے لیکن اب جب میں مسنوی شریف کیا تھا تو اس کی تھوڑی سی ایڈیشن میرے ذہن میں کچھ اس طریقے سے آئی کہ محبوب کے ایک لہے کے لیتے سے بھی تمام فقیوی کو چھین لیا جاتا ہے اور اس مقام پہ آتا ہے وہ ساوش ڈالتا ہے اور جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں تو وہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ بڑی پیاری حکایت مولانا محمد اللہ علیہ نے مسنوی شریف کے اندر بیان کی جس کو میں بیان کروں گا اور پھر جو اس کے اشار ہوں گے اس کے مقاسد اس کے اس کی ممار ہوتی ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم کل کے درست میں رکھیں گے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایک بنیا تھا جو پہلے اپنے مالک کے لیے بولتی تھی وہ جو اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اچھے طریقے سے اچانک اپنی جان کی پڑ گئی جب جان کی پڑ گئی ادھر دوڑی تو جتنے وہاں پہ روغن پڑے تھے تیل پڑے تھے وہ گرے اور وہ ٹوٹ گئے اتنے میں کیا ہوا کہ اگلے دن بنیا آیا جب اس نے دکان کھولی اس نے دیکھا ہر طرف تیل ہی تیل ہے روغن ہی روغن ہے اس نے جب دیکھا تو وہ اس طوٹی کے ساتھ بھی وہ روغن لگا ہوا تھا اور وہ بار بار گھوم رہی تھی خوف تھا اپنی جان کا خوف اس سے پڑا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا زور سے غزر کا کوئی اس وقت محیسر تھی وہ ماری تو وہ طوٹی ہو گئی اب جب وہ سر سے گنجی ہوئی وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ اس نے بول نہ چھوڑ دیا اب جب اس نے بلکل بول نہ چھوڑ دیا ہر وقت افسردہ رہنے لگی ہر وقت غمگین رہنے لگی تو مالک بھی پریشان گہاک بھی کوئی نہیں آ رہا کیونکہ گہاک تو اس طوٹی کی وجہ سے آ رہے تھے ہر کوئی اس طوٹی کی خوش اخلاقی کی وجہ سے آ رہا تھا اب کوئی نہیں پشتا رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا وہ کونسا ایسا غلط وہ کونسا ایسا منوس لمحہ تھا جس میں میں نے اس طوٹی کو مارا اور اس کے سر سے بال اتر گو یہ افسردہ ہو گئی غمگین ہو گئی اب وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی اتنے میں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص جس کے سر پہ بال نہیں تھے گنجا تھا تو وہ بھی اس دن ایسا بات اتوتی بول پڑی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی کیا تم نے بھی اپنی مالک کے تیلوں کو گر آیا ہے کیا تم نے بھی تیلوں کو گر آیا ہے تم نے بلکہ نہیں گنجا کر دیا گیا ہے میرا خیال ہے تم نے زیادہ گر آیا ہوگا اب اس بات سے دیکھیں بات ہے کہ ہر کوئی اپنی گمان سے اپنی گمان سے جو اس کا باطن ہوتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ دوسری کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے ویسا سمجھتا ہے اب مولانا عروم عمد اللہ علیہ سے قائد کو بیان کر کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کبھی بھی جو صوفیاء ہیں جو عرفاء ہیں ان کے ساتھ اپنی ذات کا قیاس نہ کرنا انوار میں رہ رہے ہیں وہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو لوگوں تم نے اس توتی کی طرح یہ گمان نہیں کرنا کہ وہ بھی تمہاری اس سے تمہاری حرکت جیسے تم نے حرکت کی ویسا ہی اس نے حرکت کی ہوگی تو ایسا ہوا بلکہ حرکت کر رہے ہو تمہیں لگ رہے وہ گناہ ہے لیکن بعض اوقات اور عرفاء جب وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی ذات پر قیاس کر کے یہ نہ کہنا یہ غلط یہ گمان نہ کرنا صوفیاء اور عرفاء جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے اب اچانکی ذہن میں یہ واقعہ حضر مہین الدین چشتی اجمیری اور بھی صوفیاء اکرام کے ساتھ منصوب ہے لیکن کیونکہ میں نے اکثر جو پڑھا ہے وہ حضر مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے کہ آپ جب ہندوستان میں داخل ہوئے روزہ کھانا چود وہ انہوں نے وہ روزے کو توڑ دیا اب جب ہر ایک نے دیکھا ہر ایک نے یہ گمان کیا ہر ایک نے جب وہ صورتحال دیکھی کہا یہ کیسا صوفی ہے یہ کیسا عارف ہے اس نے تو روزہ کھا لیا اب دیکھئے کہ وہاں سے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اب صوفی کا وہ عمل اس وقت تھا کہ لوگ ان کو بہتر نہ سمجھیں اچھا نہ سمجھیں کیونکہ فقیری یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے مراتب کو تیہ کرے فقیری یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے مراتب کے پیچھے گھومتا رہے لوگ لوگ اسے پروٹوکول دیں یہ فقیری نہیں ہے لوگ اس کو اچھا جانے یہ فقیری نہیں ہے لوگ اس کی خدمتوں میں اپنی دن رات میسر کریں یہ فقیری نہیں ہے فقیری یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا اور اللہ کے عشق میں اتنا مہب ہو جانا کہ دنیا اور جہاں کی کسی چیز کی فقیری تاری افقار خدم ہو جائیں جب دنیا بلکل پیچھے رہ جائے اور دل میں نورِ مصطفیہ ہو دل میں نورِ الٰہیہ ہو آنکھیں نورِ الٰہی کو دیکھ رہی ہوں کان اس نور کی آواز کو سن رہی ہوں زبان سے وہ نور کے الفاظ نکل رہے ہوں نور کا ذکر ہو رہا ہو تو تب یہ مقامِ فقیری آتا ہے مقامِ فقر تب آتا ہے اور صوفی وہ مقامِ فقر پہ ہوتا ہے اور پھر آپ کبھی بھی اب یہ جو ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ عام بندے اور صوفی میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ دنیا کی پیچھے بھاگتا ہے اور صوفی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے صوفی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کو چھوڑنے والا اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑنے والا صوفی کہلاتا ہے اور اس کے بارے میں کبھی گمان نہ کرنا اور ایک شعر یہاں شرع پڑ رہا تھا تو اس شرع کے اندر یہ ایک شعر تھا جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ عام جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مطالق گمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے بندوں پر اپنا قیاس نہیں کرنا چاہیے عام بندہ کیونکہ نفس کی قید سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت کی قید میں چلا جاتا ہے تو عام لوگ اسے اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں جیسے وہ توتی نے اپنی ذات پر قیاس کر کے اس شخص کو یہ بات کہی تھی تو اب یہاں پہ وہ شیر بیان کر تو اپنے اس موضوع کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دیکھ کر بھی نابین ہوتے ہیں تنگ نظر بد نیت کمین ہوتے ہیں اور خود جیسا ہی سمجھتے ہیں وہ فقیر کو ہر وقت فقیر تو مدینہ میں ہوتے ہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے کل ہم انشاء اللہ اس سے آگے اس سے اگلا جو مرحلہ ولی کون ہوتا ہے اب یہی ہکایت چل رہی ہے توتی اور اس شخص کی بنیے کی تو اسی کو آگے مولانا روم نے اشہار میں پر ہویا ہے اور اس کے اندر بڑے معرفت کے موطی رکھے ہیں کہ ولی کی پہچان خاص طور پر کیسے ہوگی عام بندے اور ولی میں کیا فرق ہوگا وہ انشاءاللہ کل ہم اگلے اس موضوع کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين